لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حضرت عبداللہ ابن زبیر کی صیرت میں اب ہم اس مقام پر پہنچے کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا وسیعت کی اور اس کے بعد ان کا یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا یزید کے ساتھ کیا معاملہ رہا یزید کی ولی اہدی کے سلسلے میں عبداللہ ابن زبیر نے جو کردار ادا کیا اور جس طرح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کی بے واقعانہ گفتگو رہی اس نے حضرت امیر معاویہ کو چونکا دیا ان کے دل میں عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے کھٹک پیدا ہو گئی اور ابن زبیر کی اس جسارت کو وہ تعدم مرگ نہ بھولے حضرت امیر معویہ جس طرح تمام صحابہ کابلین صحابہ ان کی اولاد کی طرف انہوں نے ایک مستقل وظیفہ بھی مقرر کر رکھے تھے اور وقتاں فوقتاں ہدایہ بھی بھیجتے رہتے تھے توفے بھی بھیجتے رہتے تھے عبداللہ بن زبیر بھی انہی لوگوں میں شامل تھے لیکن جس دن انہوں نے یزید کی ولی اہدی کی شدید مخالفت کا آغاز کیا امیر معویہ سے ان کے تعلقات کی نویت بدل گئی بارہ ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معویہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے دم مرگ ان کے پاس یزید موجود تھا یا نہیں تھا اس میں اختلاف ہے بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ دمشق سے باہر تھا دونوں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یزید دمشق سے باہر شکار کے لیے گیا ہوا تھا لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ وفات سے پہلے واپس آ گیا تھا اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ وفات سے پہلے واپس نہیں آیا تھا اور امیر معویہ نے دحاق بن قیس اور مسلم بن عقبہ کو چند ہدایات دیں کہ یہ وسیعتاً میرے بعد یزید کو دے دینا تو ان کی جو وسیعت ہے بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے جمع کی ہے لیکن اس کے مثال کے طور پر یہ تبری میں بھی آتی ہے اس کو الفخری نے بھی ابن اثیر نے ابن کثیر نے کئی لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر الفاظ کیا تھے وہ لکھتے ہیں کہ میرے باپ کی جان میرے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا کون حضرت امیر معویہ نے یہ وسیعت یزید کے لیے چھوڑی کہ میرے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنا صدیق اکبر کا لائحہ عمل بھی سامنے رکھنا کہ مرتدوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور جب فوت ہوئے تو امت مسلمہ کو خوش چھوڑا سیرت عمر پر بھی عمل کرنا کہ انہوں نے شہر آباد کیے حضرت عثمان کی تقلیت کرنا کہ انہوں نے سخاوت کی اور عامت المسلمین کو فائدہ پہنچایا اس بات پر نازا نہ ہونا کہ میں نے تمہیں ولی اہد بنایا اور سب سے تمہارے لئے اہد لیا تمہارا فرض ہے کہ اہل حجاز کے ساتھ تم نیک معاملہ کرو جہاں تک اہل عراق کا تعلق ہے تو وہ نتنے معاملات نتنے مطالبات کرتے رہتے ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنا اگر ان کی تمہیں حمایت مل جائے تو ایک لاکھ تلواروں کو نیام میں رکھنے کے برابر ہوگی وہ ورنہ وہ ایک لاکھ تلواریں تم پر بلند ہو سکتی ہیں اہل شام پر بھروسہ کرنا کہ وہ ہر حال میں تمہارے خیر خواہ ہیں خلافت کے معاملے میں چار قریشیاں سے مجھے خطرہ ہے اچھا ان چار قریشیوں میں سے ایک کے بارے میں علماء کا شدید اختلاف ہے وہ ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر اکثر علماء لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال حضرت معاویہی کی زندگی میں ہو گیا تھا بعض حضرات 53 اور بعض حضرات 58 ہجری بتاتے ہیں تو عبد الرحمن بن ابی بکر کا شمار بعض لوگوں نے کیا ہے لیکن سب نے نہیں کیا اس لیے اب ہم اس کو تین پر موقوف کریں گے تین لوگوں کے بارے میں انہوں نے انچاندہ ہی کی ایک تو حضرت حسین ابن علی ایک عبداللہ ابن زبائر اور ایک عبداللہ ابن عمر انہوں نے مزید خط میں لکھا کہ ایک نہ ایک دن اہل عراق تمہیں ضرور حضرت حسین کو ان تمہارے مقابلے پر لے کر آئیں گے لیکن جب تم ان پر قابو پالو تو ان سے درگزر سے کام لینا وہ ہمارے قرابتدار ہیں رسول اللہ کے نواسے ہیں اور ان کا ہم پر بڑا حق ہے اور جہاں تک عبداللہ ابن عمر کی بات ہے تو وہ تو خلافت کے جھمیلوں میں پڑھنا پسند ہی نہیں کریں گے انہیں تو اپنی عبادت سے کام ہیں جب دوسرے لوگ تمہاری بیعت کر لیں تو وہ بھی تمہاری بیعت کر لیں گے البتہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے عبداللہ ابن زبیر سے ہے یہ شخص لومڑی کی چال چل کر شیر کی طرح حملہ کرنے والا آدمی ہے اس پر قابو پاؤ تو اس کو بعض کہتے ہیں زندہ چھوڑ دینا اور بعض کہتے ہیں زندہ نہ چھوڑنا تو اس میں ایک اختلافی جملہ ہے بہرحال وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہاں اگر وہ سلح کر لے تو قوم کی خون ریزی سے بچانے کے لیے تم بھی سلح کر لینا اب ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت حکومت پر متمکن ہوا شام کے لوگوں نے فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا حجاز کے اکثر لوگوں سے امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی گنتی کے جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی ان میں سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو ایسی اہم اور صاحب اثر شخصیتیں تھیں کہ یزید کے لیے انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا یہ دونوں بزرگ ان دنوں مدینہ میں مقیم تھے اور اس کی تفصیلات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں جمع کی ہیں بہرحال اس کو تھوڑی بہت تفصیلات یہاں پر بھی جمع کرتے ہیں کیونکہ سیرت عبداللہ ابن زبیر میں بھی ان معاملات کا پیش آیا ہے وہ پیش آئے ہیں تو ان کو یہاں پر بھی جمع کرنا ضروری ہے تو یزید نے مدینہ کا جو حاکم تھا جو گورنر تھا ولید بن عطبہ اس کو پیغام بھیجا کہ تمام لوگوں سے میری بیعت لو عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ہر صورت میں بیعت لینا لازم ہے اگر وہ شدت سے انکار کریں تو تم بھی شدت اختیار کرنا یہاں تک کہ وہ میری بیعت کر لیں حاکم مدینہ ولید بن عطبہ ایک نرم آدمی تھا یزید کا حکم اسے ملا تو وہ بڑا پریشان ہوا اس نے مروان ابن حکم کو بلایا جو ان دنوں مدینہ ہی میں موجود تھا اسے طلب کیا اسے تمام معاملہ کیا تو اس نے رائے دی کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو اسی وقت طلب کر کے بیعت کا مطالبہ کرو اور اگر انکار کر دیں تو گردن اڑا دینا بیعت سے انکار کے بعد قصر عبارت سے ان کا زندہ بچ کر جانا ہے کہ بہت بڑے فتنے کو بلا سکتا ہے ابھی امیر معاویہ کی وفات کی خبر اہل حجاز کے کانوں تک نہیں پہنچی مسلحت کا تقاصہ یہی ہے کہ خبر پھیلنے سے قبل ان کی بیعت لے لو پھر جب ان کی بیعت ہو جائے گی تو واقعی لوگ تو ویسی بیعت کر لیں گے امیر معاویہ کی وفات اور ان دونوں کی قتل کی خبر بیعک وقت لوگوں میں پھیلے گی تو کسی کو یزید کی بیعت سے انکار کی جرت نہ ہوگی ولید کو مروان کا مشورہ پسند نہ آیا تاہم اس نے سیدنا امام حسین اور ابن زبیر دونوں کو بلا لیا دونوں بزرگ اس بے وقت کی تلبی کا مطلب سمجھ گئے امام حسین نے اپنے چند خیرخواہ لوگوں کو ساتھ لیا اور انہیں سمجھایا کہ تم قصر امارت کے باہر ٹھہرنا میں اندر جا کر ولید سے بات کرتا ہوں اگر کسی قسم کا شور و غل سنو تو فوراں اندر چلے آنا اور کافی سارے مورخین میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ جو ان کے محبان آئے تھے وہ مسلح ہو کر قصر امارت کے باہر پہنچے کہ اگر حضرت حسین کی جان کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم فوراں اندر جا کے حضرت حسین کو پروٹیکٹ کریں گے چنانچہ امام حسین کے ساتھ قصر امارت کے باہر یہ بیٹھ گئے اور حضرت حسین ولی سے گفتگو کرنے کے لیے امام حسین کے ساتھی باہر بیٹھ گئے اور حضرت حسین گفتگو کرنے کے لیے اندر تشریف لے گئے ولید نے سب سے پہلے امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائیں حضرت امام حسین نے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھا اور مناسب الفاظ میں اظہار افسوس کیا ولید نے اب ان سے یزید کی بیٹھ کا مطالبہ کیا امام حسین نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کر کے تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گا اس طرح چھپ کر بیٹھ کرنا جو ہے میرے زمیر کے خلاف ہے اس مقصد کے لیے بیعت ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی ولید نہ صرف نرم خو بلکہ بردبار بھی تھا اسے معلوم تھا کہ اگر حضرت حسین پر کوئی سختی کی گئی تو مدینہ میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی چنانچہ اس نے حضرت امام حسین کو اجازت دے دی کہ وہ رخصت حاصل کرے عبداللہ ابن زبیر بڑے دور اندیش تھے انہوں نے ولید کو کہلا بھیجا کہ میں اس وقت آنے سے معذور ہوں اور کل تک کی محلت چاہتا ہوں ابن زبیر بھی بہت اثر و رسوخ کے مالک تھے ولید خوب سمجھتا تھا کہ اگر اس نے مروان کے مشورے کے مطابق ان پر سختی کی تو مدینہ میں زبردست خون ریزی ہو جائے گی چنانچہ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو ایک دن کی محلت دے دی رات کو عبداللہ ابن زبیر نے موقع پا کر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لی اور تیز رفتار گھڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ کی طرف روانہ صبح کو عبداللہ ابن زبیر کی حجرت کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی ولید نے فوج کا ایک دستہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے تعاقب میں روانہ کیا یہ دستہ سارا دن ان کی تلاش میں بھٹکتا پھرا لیکن عبداللہ ابن زبیر ان کے ہاتھ نہ لگے کیونکہ وہ ایک غیر معروف راستے سے سفر کر رہے تھے وہ ایسے راستے سے گئے کہ دشمن ان کی گرد کو بھی نہ پاسکا چنانچہ شام کو یہ دستہ ناکام واپس آ گیا اس رات کو امام حسین بھی اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے صبح ہوئی تو مروان نے ولید کو اکسایا کہ حسین کے تعاقب میں بھی فوج روانہ کرو ولید نے انکار کر دیا اور کہا کہ حسین جان دینا پسند کریں گے لیکن میرے آدمیوں کے ہاتھوں کبھی گرفتار نہیں ہوں گے خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں رسول اللہ کے نواسے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں یزید کو ان واقعات کی خبر ملی تو اس نے فوراں ولید بن عطبہ کو معذول کر دیا اور عمر بن سعید بن عاص جو مکہ کے گورنر تھے انہیں مدینہ کا حاکم بھی بنا دیا جیسا کہ سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن زبیر مکہ پہنچے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ ان کے زہد و اتقا کی وجہ سے ہر شخص ان کا مددہ تھا مکہ کے کئی ہزار شرفہ اور عوام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ بیعت ابن زبیر نے اپنی خلافت کے لیے نہیں لی بلکہ یزید کو خلیفہ نہ ماننے کے لیے لی یزید نے مکہ پر حارث بن حرق کو حاکم مقرر کیا اور عبداللہ بن زبیر کے کام میں مضاہم ہوئے عبداللہ بن زبیر نے انہیں نظر بند کر دیا اور مکہ کا نظم و نس اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس طرح مکہ معظمہ یزید کے تسلط سے بلکل آزاد ہو گیا ابن زبیر کے بعد امام حسین بھی مکہ تشریف لے آئے اور ان کے بعد عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنفیہ بھی مکہ آ گئے ان بزرگوں نے بوجھ عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہ کی اور نہ ابن زبیر نے ان سے اپنی بیعت کے لیے کہا ابن زبیر اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے خالے کعبہ میں جا کر نہایت خوشو و قضو سے نوازیں پڑھتے اور دعائیں مانگتے جب یزید کو مکہ پر عبداللہ بن زبیر کی تسلط کی خبر میری تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے حاکم مدین عمر بن سعید بن العاس کو حکم بھیجا کہ جا کر ابن زبیر کو گرفتار کر کے دمشق روانہ کرو عمر بن سعید نے اس مقصد کے لیے فالن نے ایک فوجی دستہ مکہ مکرمہ روانہ کیا مکہ کے شہروں سے عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں نہایت جاں بازی سے اس فوج کا مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دے کر یزیدی لشکر کو وہاں سے بھگا دیا اس کے سپے سالار کو گرفتار کر لیا یزید نے اب اہل مکہ پر پوری قوت سے ضرب لگانے کا ارادہ کیا ابھی وہ اس تیاری کے لیے مصروف ہی تھا کہ یقایت حیرات کچھ اور بدلے اور صورتحال کچھ اور ہو گئی اور یزید کو اپنی تمام توجہ اس طرف مبذول کرنی پڑی جس کے نتیجے میں سانہ کربلا پیش آیا جس کو میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کور کر چکا ہوں تو سانہ کربلا ہمارا چونکہ یہاں موضوع نہیں ہے تو اس کی تفصیلات کے لیے اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں سانہ کربلا کو دیکھ سکتے ہیں امیر معاویہ نے امام حسن کی خلافت سے دست برداری کے بعد اپنے بے بنا سیاسی تدبر سے شام مصر عراق اور حجاز تمام اہم صوبوں کو اپنے زیر نگین کر لیا تھا تاہم عراق کے مرکزی شہر کوفے میں ہزار ہا لوگ ایسے تھے جو بدستور حضرت علی کی اولاد کا دم بھرتے تھے ان لوگوں میں بظاہر امیر معاویہ کی اتعاد قبول کر لی تھی لیکن اندر سے بنو امیہ کی خلاف تھے چنانچہ وہ امیر معاویہ سے پوشیدہ امام حسین کو وقتاً فوقتاً خطوط بھیجتے رہتے تھے اور اپنی بیعت کا یقید نلاتے امیر معاویہ کی زندگی میں امام حسین نے اہلِ کوفہ کی خطوط پر کوئی توجہ نہ دی ان کی وفات کے بعد جب امام حسین مکہ تشریف لے آئے تو اہلِ کوفہ نے انہیں بلانے کے لیے بے شمار خط بھیجے اور اس کے بعد پھر وہ تمام تفصیلات آتی ہیں کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا پھر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ایک دن بارہ ہزار پھر اس کے بعد تعداد بڑھ کے اٹھارہ ہزار ہو گئی بیعت کرنے والوں کی پھر اس کے بعد انہوں نے امام حسین کو کہا کہ یہاں تو اٹھارہ ہزار لوگ تیار ہیں آپ فورا نہ جائیں اس کے بعد جب حضرت حسین یہاں سے چلے اور پھر وہاں پر گورنر ہی بدلا گیا اوکوفے میں اور اس کے بعد ابن از یاد آیا اور چند ہی دنوں میں وہ تمام معاملات بدل گئے جبکہ حضرت حسین راستے میں تھے اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو انٹرسٹرپٹ کیا گیا اور ان کی پھر شہادت پیش آئی تو ان تمام تفصیلات کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے اختصاراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام معاملات جو پیش آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ حالات تیزی سے بدل گئے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے تمام لوگ شہید کیے جا چکے ہیں اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کے طالب تھے خلافت کے نہیں بلکہ حق کے طالب تھے وہ اس چیز کے مخالف تھے کہ میرے پاک نانا کی جو سنت ہے ان کے دوست ابو بکر کی جو سنت ہے اور ان کے بعد سیدنا عمر کی جو سنت ہے تمام سنتوں کے اوپر اب ملوکیت آکے بیٹھ گئی ہے جو سنت رسول اللہ اور حساب کے طریقے سے بہت دور ہے بلکہ قیسر و کسرا کی روایت ہے اور ایک ایسا شخص ہم پر حاکم بننا چاہتا ہے جو کسی لحاظ سے اس قابل نہیں کہ اسے حکومت دی جائے کربلا کے حادثے کی خبر بہت جلد سارے بلاد عرب میں پھیل گئی جس جس مسلمان نے اس خبر کو سنا وہ بنو امیہ کی اس شقاوت پر لرز اٹھا اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں جب مکہ میں یہ خبر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پہنچی تو سخ صدمہ پہنچا اہل عراق کے متعلق وہ کبھی حسن زن میں مقتلان نہیں ہوئے تھے تہم انہیں یہ توقع نہ تھی کہ یہ لوگ اتنے بزدل شقی اور بد احد نکلیں گے کہ نوجوانہ نے جنت کے سردار کو ان کے بیٹوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے بھتیجوں کو ان کے بھانجوں کو ان کے رفاقہ کو دشت کربلا میں پانی سے محروم کر کے زبھ کر دیں گے انہوں نے تمام اہل مکہ کو مسجد حرام میں بلایا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک رقت انگیز تقریر کی آپ نے فرمایا لوگوں اہل عراق سے بدتر مخلوق روح زمین پر نہیں ہیں اور عراقیوں میں بدترین لوگ کوفے کے لوگ ہیں انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر حضرت حسین کو اس لیے بلایا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی ذات گرامی سے نور ہدایت حاصل کریں گے لیکن جب سیدنا حسین ان کی سرحد پر پہنچے تو ان شقی القلب لوگوں نے اپنے بلائے ہوئے مہمانوں پر پانی بند کر دیا اور بنو امیہ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے مظلوم حسین کو گھیر لیا اور ان کو مجبور کیا کہ یزید کی بیعت کریں اور اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کریں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں خدا کی قسم حسین اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ وہ بے سرو سامان ہیں اور اس گروہ اشقیہ کے مقابلے میں نظر بظاہر کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے زلت کی زندگی کو ٹھکرا دیا اور عزت کی موت کو قبول کر لیا خدا حسین کے قاتلوں کو زلیل کرے عراقیوں کی عبت اہدی اور غداری قابل نفرین بھی ہے اور قابل عبرت بھی لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہوا مشیعت عزتی کے سامنے چارہ نہیں میں پوچھتا ہوں کہ کیا حسین کی شہادت کے بعد ہم ان بدکاروں کے قول و فعل پر بھروسہ کر سکتے ہیں تمام مجمع جو شدت جذبات سے رو رہا تھا با آواز بلند پکار اٹھا واللہ خدا کی قسم ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم قاتلان حسین اور ان کے ساتھیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے عبداللہ ابن زبیر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا لوگوں خدا کی قسم یہ لوگ بھروسے کے قابل ہی نہیں انہوں نے اس عجیم المرتبت شخص کو قتل کیا جو دن کو روزے رکھتا اور رات وہ مسلے پہ کھڑا عبادت کرتا جو قرآن بیان کرتا تو قرآن جیتا پاک باز تھا جو ہر لحاظ سے خلافت کا سب سے زیادہ حق دار تھا خدا کی قسم ایک طرف حسین جیسا پاک باز عبادت گزار قرآن کی ہدایت پہ چلنے والا اور دوسری طرف وہ ملعون جو باداخوار ہے شرابی رقص و سرود میں مٹکتا لٹکتا گمراہی کے دہانے پہ کھڑا ذکر حق کے مقابلے میں شکاری کتوں کے ذکر کو پسند کرنے والا دھوکے باز قاتل تم خود فیصلہ کرو ایک طرف ذات پاک حسین اور ایک طرف یہ ملعون یزید ابن زبیر تقریر کر کے ختم ہوئی تو لوگ رو پڑے ابن زبیر رو پڑے ایک فرت غم سے نڈھال ہو گئے جب سب کے ہوش و حواظ بجا ہوئے تو ان لوگوں نے ابن زبیر کی گرد جمع ہو کر کہا خدا کی قسم حسین کے بعد آپ سے بڑھ کر مستحق خلافت کوئی نہیں حسین کے قاتلوں سے ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پہلے تو بیعت خلافت لینے میں کچھ تعمل کیا لیکن لوگوں کے شدید اسرار پر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا عبداللہ ابن عباس اور محمد بن حنفیہ کے سوا تمام اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں